بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ریمڈی ایک ایسی لے کے آئی ہوں جو کہ سستی بھی ہوگی اور آپ کے جان چھٹ جائے گی دوائیوں سے یا نیند کی گولیوں سے اکثر لوگوں کو نیند نہیں آتی بڑی بیچینی ہوتی ہے رات بھار جاگتے رہتے ہیں میڈیسن کھاؤ تو نیند آتی ہے اور اس کے پھر آپ آدھی بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ملزے میں خرابی بھی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ کوئی میڈیسن کھائیں گے سائیڈ افیکٹ اس کے لازمی ہوتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے نیند آپ کو بہت اچھی آئے گی بہت سستہ اس کا علاج اور یہ میڈے کے لئے بھی بہت اچھا ہے جن لوگوں کو قبض رہتی ہے وہ قبض کے لئے بھی یہ بہت ہی اچھی ریمڈی ہے پیٹ کی تمام جو جو ہمارے پیٹ کے امراض ہیں اکثر کوئی نہ کوئی پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے وہ تمام پیٹ کی تکلیف ختم ہوگی جن کو بھوک نہیں لگتی وہ بھی اسے کھائیں تو انہیں بھوک لگے گی ہر چیز اس میں ایسی ہے کہ آپ کو فائدہ یہ فائدہ ہے اس جڑی بوٹی کا یہ ایک جڑ ہے جڑ جو ہے نا تو اسے سکا کے ڈرائے کر کے یہ اس شکل میں آتی ہے اور اس کی شکل میں آپ کو قریب سے دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح کی ہے یہ پنسار سے مل جائے گی کسی سے بھی کہیں گے تو یہ جڑ آپ کو مل جائے گی اور اس میں تھوڑی بہت جو مٹی ہوتی ہے وہ آپ اس طرح چلنے سے جھٹک دیں گے صاف کر لیں میں نے اسے دھوپ میں پہلے رکھا ہے اچھا سا ڈرائے کی ہے تاکہ اس میں جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے ساری نمی ختم ہو چکی ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ کافی ہارڈ ہے تو اس کو پہلے آپ کونڈی میں بھی کھوٹ سکتے ہیں کونڈی میں کھوٹیں گے تو پیسنے میں آسانی ہوگی اب میں اسے پیس کر آپ کو دکھاتی ہوں اور جب یہ ڈرائے ہوگا ہاتھوں سے توڑیں گے تو بڑے آرام سے ٹوٹ جائے گی تو سمجھو یہ پیسنے کے قابل ہے تھوڑا سا کوٹ کے پھر اس کے بعد میں پیس کے آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کا نام ہے مشکے بالا یہ آپ کو پنسار سے مل جائے گی بہت ہی آرام سے کسی بھی پنسار سے پوچھیں گے کہ ہمیں مشکے بالا چاہیے یہ میں نے لیا کیپسول اس کی جو خوشب ہوتی ہے اور کھانے میں اس کا ذائقہ کڑوا لگتا ہے تو اس لئے اسے آپ کیپسول میں بھر لیں دونوں کیپسول میں نے اس طرح بھر لیے اور ان کو بند کرنے ہیں یہ میں نے اس کو اوپر سے بند کر لیے تو اس طرح سارے کیپسول میں بھر کے مشکے بالا جو میں نے خرید دیا ہے اور اسے پیسہ ہے تو یہ کتنے کیپسول میں آتا ہے یہ میرے پاس فیلال بارہ ہے تو آپ جب بنائیں تو آپ اسی حساب سے کیپسول خرید لیں پندرہ رپے کے یہ کیپسول آئے ہیں بارہ اور پچاس رپے کے یہ مشکے بالا تو تمام یہ کیپسول فیل کر کے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ میں نے تمام کیپسول میں بھر لی اور جتنا کیپسول میں آیا ہے نا پانچ سو ایمل تو میں وہ آپ کو چمج میں دکھا رہی ہوں اتنا آپ اگر کیپسول نہیں بھرنا چاہ رہے تو پھر آپ اتنا ہی کھائیں جتنا میں آپ کو چمج میں دکھاؤں گی یہ مقدار ٹوٹل ہے اور اگر بہت چھوٹا بچہ ہے بچوں کو تو فیلحال نیند کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یعنی کہ 21-22-23-24 سے لے کے بڑوں تک یہ آپ اتنی ہی اسے دیں کوئی نقصان نہیں اسے نیند بہت اچھی آئے گی دن میں آپ کسی وقت بھی لے سکتے ہیں دودھ پینا ہے دودھ پی لیں اس کے ساتھ پانی پینا ہے پانی پی لیں یہ آپ کو اتنی لینی ہے اگر آپ کیپسول میں سے نہیں فیل کر دیں تو اتنی آپ ہتھیلی میں رکھیں اور پھانک لیں کیپسول میں اس لئے ڈال کے دکھایا ہے کہ اس کی ذرا سمیل جو ہے نا وہ ذرا برداشت نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو ہوتی ہے تو آپ کیپسول مت لیں آپ اتنا لیں پانی کے ساتھ کھائیں دو بجے تین یا چار بجے اس کے دوران اس سے پہلے اگر کھائیں گے نا تو وہ فائدہ نہیں درمیان میں لے لیں رات کو بھی نہیں کھانا اس یہ ہوگا کہ دو تین بجے کے دوران آپ کھائیں گے نا دن کے تو نیند جو ہے نا رات کے ٹائم آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی ایسی نیند آئے گی کہ آپ گولیاں بھول جائیں گی جو آپ ٹیبلٹ لیتے ہیں نیند کی وہ تمام ٹیبلٹ بھول جائیں گے ایک دفعہ میرے کہنے پہ یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے ریمڈی بہت ہی فائدہ ہے میں خود یہ یوز کرتی ہوں اس سے مجھے بہت فائدہ ہے پیٹ کے لیے بھی بہت ہی اچھی ہے پیٹ میں جو خرابی ہو کبز ہو کچھ ہو بھوک نہیں لگ رہی میدے میں درد ہے یہ اس کے لیے بھی بہترین ریمڈی ہے آپ ضرور اسے استعمال کریں کمنٹ بوکس میں پھر آکے آپ نے مجھے بتانے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں کیونکہ مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اور میری بیٹی بھی یہ کھا رہی ہے اس سے بھی بہت فائدہ ہوا ہے نیند کی کمی تھی اس میں تو اس سے بھی بہت ہی اچھی یہ میڈیسن سوٹ کی ہے اور ڈپریشن ہوتا ہے نا تو رات کو نیند نہیں آتی اس دوائی سے کھانے سے جب آپ دوائی کھائیں گے ڈپریشن بھی دور ہوگا نیند پور سکون آئے گی سارا دن آپ بہت ہی اچھا دن گزاریں گے اور رات بھر کی نیند جب ختم ہو جائے نا تو آپ تمام بیماریوں سے ازاد ہوتے ہیں جو دماغی یا آپ کو نیند کا مسئلہ ہے ضرور ٹرائی کیجئے بہت سستی دوائی ہے سستی اس لئے کہہ رہی ہے کہ کوئی اتنی مہنگی نہیں اگر پچاس کی یا سو کی لیتے ہیں تو آپ کا پورا مہینہ گزرتا ہے اس ریمڈی سے ہر مہینے ایک سو کی دوائی پیس سے کھائیں دیکھیں جب آپ کے نیند کی روٹین ٹھیک ہو گئی ہے تو آپ چھوڑ دیں جب آپ کا محسوس ہو کہ میری روٹین پھر خراب ہو رہی ہے نیند نہیں آرہی دھائی سے تین بجے دن کے کھائیں استعمال کریں دوبارہ سے نقصان بالکل نہیں ہے کھاتے رہیں گے تو تب بھی فائدہ ہی فائدہ ہے میڈیسن سے جان چھٹے گی جو کہ آپ کو میڈیسن کھا تو لیتے ہیں لیکن سائیڈ افیکٹ اتنے ہوتے ہیں کہ اس سے میدے میں تضابیت میدے میں اور بہت ساری تکلیفیں شروع ہوتی ہیں ان سب سے نجات پائیے اور یہ ریمڈی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں اسے ضروری استعمال کیجئے اور مجھے بتائیے گا یہ کیسی لگی لائک کر دیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لئے چینل کو کھانے سبکرائی ساتھ میں جو بہلے ضرور پریس کیجئے گا اس سے ہی آپ کو نوٹی کوئیشن ملتا ہے اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ریمڈیو یا دوسری میں کوکنگ بھی کرتی ہیں تو اس کی بھی آپ کو بہترین ریمڈیاں اور بہترین کھانے آپ کو ملیں گے جو آپ کو بہت پسند آئیں گے فیس بک پر ہے لائک کر دیں شیئر کر دیں نیکس ویڈیو تا کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ